اپنے دیش پر گرب ہے تو ہمیں اپنی بھاشا پر گرب ہونا چاہیے پہلے ہماری میں جانتی ہوں کہ انگریزی یا کوئی بھی اندر بیس بھاشا ہے تیس بھاشا ہے جتنا گیان بڑھے گا بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو ادھگ سا ادھگ بھاشا ہے لیکن اگر اپنی بھاشا ہندی سے محبت کرنی پڑے گی آپ کو فریم کریے کیونکہ دن بھر ہم اپنا گھر کے کام صبح سے لے کے رات تک ہندی پر شل آتے ہیں اپنا کاروبار اپنی بات چیز سب ہندی میں کرتے ہیں ہماری سنما آج راج کپور صاحب سے لے کے جن کی گانے میرا جھوٹا ہے جاپانی اتنا پاپلر ہوا تھا وہ آج میں سنتی ہوں کہ شاہرک کے گانے چائنا میں بہت پاپلر ہوا رہے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب کہتے ہیں لوگ ہندی کے لیے اچھلا جی آپ کیوں چنتہ کرتی ہیں میں کہا ہندی کے لیے نہیں کرتی کیونکہ آج نیوز چینلز بہت اچھی ہندی بولتے ہیں ٹیلی ویژن فیلم انڈرسی آپ پورے ہندوستان سے لے کر ریلیز ہولی ووڈ میں وشو کے ہر کونے میں اپنے ہماری بھارتی سنما اور ٹیلیزن جا رہا ہے تو ہندی کا گیتوں کا پرچار اس کے جاتے مجھے کبھی بڑھا اچھا لگتا ہے کہ میں اس مادیام سے بھی جڑی ہوئی ہوں لیکن دکھ ہوتا ہے جن کتابوں کو بڑھ کے میں پڑھی ہوئی میں نے میری پہلی گانے آٹھ سال کی عمر میں لکھ کے چھاپا ڈالائی تھی وہ چھپ کے آگئی تھی وہ ہم کتابیں پڑھتے تھی اس سے ہماری کلپنا شکتی بڑھتی تھی ہم سوچتے تھی یہ کیسا ہوگا تو پڑھنا تو دماغ کو جو میں نے کہا بہت کھولتا ہے آپ کی شکتی شبدوں میں اتنی طاقت ہوتی کیا کسی تلوار میں کسی اتیار میں ہوئی جو آپ کی شبدوں کی طاقت ہے آپ نمرتہ سے بولیں گے وہ دلوں میں جائے گی آپ روز میں بولیں گے وہی بھاشا وہ کچھ کا کچھ کر سکتی ہے تو یہ جو ہندی بھاشا کا جو سٹوری میرر ایک نیا نام میں نے ابھی حال میں ہی سنا اور اس کی سورت پرکاش جی کی پستک مادہم سے فیس بک پر دیکھا کہ ان کی پستک اسی پرکاش جی ہندی کی چار کتابیں ہوئیں تو اچھی بات ہے اچھا ہے ہندی جو بلکل ہی چھوڑ رہے ہیں ہاتھ سے تو کم سے کم آنی چاہیے لیکن میں ایسا تو میں کبھی نہیں کہوں میں تو ابھی بھی کہوں گی میں پر جوز کہانیاں لکھی رکھی ہیں جو پر کوئی بنادے والے میکرس آئیں تو میں اس سے اور بہترین دوں گی کیونکہ کہانیوں یا کتابوں کتابیں تو کہانیوں سے ہی چھپتی ہیں یہ جو جیسے سے سامنے بدلتا ہے تو بدلاؤ آتے جا رہے ہیں تو سامنے جو بچوں کی پیڑیاں آگے بڑھ رہی ہیں ان کی عمر کو دھیان میں رکھے ہوئے ہم باتیں اپنے بہت اپنے مولیوں کی باتیں کرے اپنے ویلیوز کے اپنے کلچر کی لیکن اس انداز میں کہیں آج میں کوئی بات جو میں نے تیس سال پہلے اپنے فلم میں کہیے آج وہی بات اگر میں کہوں گی تو ایسے کہوں گی بچے جو نئی پیڑی کے وہ سمجھیں تو بھاشا کو میں ہمیشہ بہت کٹھر نہیں رکھتی میری ایک آدھائی چاہاں لکھتے ہیں چاہاں فلموں میں بول چالتی بھاشا کو میں ترجیح رکھتی ہوں مجھے یہ لگتا بھی میرا ایک ابھی حال میں اپنے 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 چھپا ہے اس کی بات نہیں کہوں گی لیکن میں ہمیشہ بھاشا کے دھیان دوں گا موسیقی